ایپیسوڈ کے شروعات وہی سے ہوتی ہے جہاں پر ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ختم ہوا تھا ٹیچرز نے اینوز کی ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے سبھی سٹورنٹس کو کہا پر اینوز کو کوئی جوائن نہیں کرتا سیوہ مشا کے مطلب کہ اس کی ٹیم میٹ صرف مشا تھی شاشا اب اینوز کو بولی جو تمہاری ٹیم میٹس ہیں وہ صرف ایک دیفیکٹیو ڈال ہے کیا تم کو پتا ہے یہ نہ تو ہیومن ہے نہ ہی ڈیمن اس کو صرف میجک سے ایکٹیو کیا گیا ہے پر اینوز نے کہا سو وارڈ یہ سنگا کہ شاشا کو گصہ آیا وہ اس کی ڈیمنک آئیز ایکٹیو ہو چکی تھی جس کے اورہ سے کلاس کی دیوارے کریک ہونے لگی پر جب اینوز اپنی ڈیمنک آئیز ایکٹیو کرتا ہے تو بیچاری شاشا تھنڈی پڑ گئی اب اینوز شاشا کو بولا تو اب میری ٹیم جوائن کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے شاشا نے کہا نیور سکول کے باہر انہیں شاشا واپس کھڑی ملی اینوز نے پوچھا تو کیا تمہارا ارادہ بدل گیا ہے پر شاشا اس کے ساتھ میں ڈیول کامپٹیشن ایکزام کا بولتی ہے اور بولی جو بھی کامپٹیشن ہارے گا وہ خوشی خوشی وینر کی ٹیم کو جوائن کرے گا نو ایکس کیجس اینوز اس کا چیلنج ایکسپ کر لیتا ہے یہ بول کر کہ کیا تم کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے اب ون ویک لیٹر کامپٹیشن دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں شاشا اینوز اور میشا پر نظر بنائی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ میں دوسری طرف اینوز کے کہنے پر میشا تین کاسٹر کریٹ کرتی ہے شاشا بولی وہ صرف اور صرف ٹرپ ہے ہم کو فسانے کیلئے ان میں سے دو فیک اور ایک ریال ہو سکتا ہے وہ اپنی ٹیم کو انہیں ڈیسٹرائر کرنے کا بولتی ہے پر ایک بندہ شوکنگ بولا کینگ اینوز ہمارے کاسٹر کی طرف آ رہا ہے پر شاشا بولی ٹائنٹ وری وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تب ہی انہیں اینوز کی آواز آئی اوور کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے پر وہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا یہ دیکھ کر کے شاشا اور اس کی ٹیم شوک تھی کہ وہ بھلا اتنی دور سے بھی ہماری ساری باتیں سن کیسے رہا ہے پر شاشا بولی وہ ہمارا یا ہمارے کاسٹر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اس نے ان کاسٹر کو انٹی دیمنیک لیئر سے پروٹیکٹ چکیا تھا پر اینوز اور اس کے کاسٹر کو ہی اٹھا لیتا ہے یہ دیکھ کر کے شاشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ایون اینوز کاسٹر کو بول کے جیسے ہوا میں اچھال کر کے کیچ کر رہا تھا اور واپس سے وہ اس اچھال کر کے دور فیک دیتا ہے ٹھیک بول کے جیسے پر شاشا ابھی بھی چھپ نہیں بیٹھی وہ اپنے ٹیم میٹس کو جیو گریس سپیل کا یوز کرنے کا کہتی ہے پر ٹیم میٹس نے کہا وہ اینوز کا سامنا نہیں کر سکتے مطلب کہ وہ صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ در گئے ہیں پر شاشا کے موٹیویشن لیکچر کو سن سب ہی اس کی ہاں میں ہاں کرتی ہیں مطلب کہ واپس سے سب موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور واپس سے اینوز پر جیو گریس سپیل سے حملہ کرتی ہیں پر اینوز اپنے سیف ایک انگلے کی پاور سے ان کے اس حملے کو ہی ڈوج نہیں کرتا بلکہ وہ ان سب پر بھی حملہ کرتا ہے جس سے سبی کی حالت خستہ ہو چکی تھی اور اب اینوز شاشا کے ٹھیک سامنے کھڑاتا شاشا اسے پوچھتی ہے بھلا تم نے یہ کیسے کیا جس پر اینوز بولا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اور کیا تم کو اپنا پرمس یاد ہے جو تم نے کیا تھا پر شاشا اسے صاف صاف منع کر دیتی ہے اس کی ٹیم جوائن کرنے سے اور بولی وہ اسے مار کیوں نہیں دیتا اینوز بولا تم بڑی جدی ہو شاشا بولی ایک دن میں تم سے بھی جیدہ سٹرونگ بن کر کے دکھاؤں گی اور تمہیں ختم کر دوں گی اینوز بولا اگر ایسا ہوتا تو میں دو ہزار سال پہلے ہی ہو چکا ہوتا اب وہاں پر میشا بھی آ گئی اور اب شاشا چپ چپ اینوز کی ٹیم جوائن کر لیتی ہے اینوز شاشا کو کہتا ہے آج سے پہلے میں نے اتنی بیوٹیفل ٹیمانک آئیز کبھی نہیں دیکھی مطلب کہ وہ اس کی آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا یہ سن کر کہ شاشا شرم آ جاتی ہے اور وہ اینوز کو ایڈیٹس کہتی ہے آج اینوز دونوں کو اپنے گھر لیا اس کی موم کو پتا چلا کہ وہ کامپٹیشن چیت کیا ہے وہ بہت خوش تھی اور جب وہ میشا اور شاشا دونوں کو دیکھتی ہے تو خوشی سے چلانے لگی کہ میرا ایک مہینے کا بیٹا سیکنڈ فیچر وائف بھی لے آیا یہ سن کر کہ اینوز کے فادر بھی وہاں آ گئے اور انہیں اپنے بیٹے پر پراؤڈ ہوتا ہے پانچس ساتھ میں ڈینر کرتی ہیں اینوز دونوں کو کھر ڈراب کر کے لوٹا راستے میں اسے واپس سے شاشا ملی شاشا اسے اپنے پاس آنے کا کہتی ہے پہلے تو اینوز بنا کر دیتا ہے پر شاشا کے واپس بلانے پر وہ اس کے پاس آیا شاشا اسے کیس کرتی ہے ساتھی وہ اسے یہ بھی بولے کہ یہ صرف ایک تھنکس کیس ہے اور تم پہلے سکس ہو جسے میں نے کیس کیا مطلب کہ یہ اس کا فرس کیس تھا اس کی لائف کا اینوز بھی اسے تھنکس بول کر کے چلا جاتا ہے نیک سین واپس سے اکیٹ بھی میں کلاس کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایمیلیا اینوز کرتی ہے کہ آج کلاس میں میجک سپیل کے لیکچر دینے کے لیے ڈیمن کنگ کے ساتھ وے ونزز آنے والے ہیں مطلب کہ آئی ویس پر اینوز کو سمجھ نہیں آیا پاس بیٹی شاسا اسے ایکسپلین کرتی ہے تو اینوز سوچتا ہے اگر یہ ڈیمن وہی ہے تو مجھے جرور پہل جانے گا اور اب ایوز ڈیمن کلاس میں اینٹری کرتا ہے یہ دیکھ پوری کلاس شاند ہو جاتی ہے مانو کوئی بھوت آ گیا ہو پر اینوز اسے آواز لگاتا ہے یہ دیکھ کر کے ٹیچر فوراں ایوز ڈیمن سے معافی مانگنے لگی پر ایوز اینوز کو پوچھتا ہے کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں اینوز نے کہا دو ہجار سال پہلے ایوز بولا وہ دو ہجار سال پہلے اپنی میموری کھو چکا ہے وہ صرف اپنے ماسٹر ڈیمن کین کو پہچانتا ہے اب اینوز اس کی میموری کو سکین کرنے لگا یہ دیکھ پوری کلاس کی حالت خراب ہو رہی تھی کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے نورمل ان کے جیسے اور وہ ایوز نام کے ڈیمن سے پنگا لے رہا ہے پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے وہیں اینوز نے کہا انٹریسٹنگ ایوز اب اینوز سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا ملا اینوز نے کہا اس ٹاپک پر ہم بات میں بات کریں گے ایوز بھی چپ چپ جا کر کہ اپنا لیکچر کانٹینیو کرنے لگا کلاس کے بعد میں ایوز اینوز کو پوچھتا ہے کہ اسے سکیننگ کے دوران کیا ملا اینوز نے بتایا زیادہ کچھ خاص نہیں اور بولا میں ہی تمہارا ڈیمن کینگ ہوں پر اس نے نوٹس کیا کہ آئیوز کا کچھ خاص ریکشن نہیں تھا اور وہ چپ چپ وہاں سے چلا جاتا ہے نیک سین میں اینوز میسا کے پاس آئے مشہ وہی اینوز ہاتھ میں لیے بیٹی تھی اینوز اسے کھول کر کے دیکھنے کا کہتا ہے پر مشہ نے کہا یہ اینوز اس کے لیے کٹ لگ ہے وہی دوسری طرح ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی سٹوڈنٹ ایک کچھل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جو کہ کوئی دنجن ایکزام کے بارے میں ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے اس نے کہا جس میں اس میں مطلب کہ سبھی سٹوڈنٹس کو اندر جا کر کے میجیکل ٹوز جیسے کے ویپنز آرمر جیسی چیزیں کلیکٹ کرنی ہوگی جو بھی سب سے زیادہ اور پاورفول کلیکٹ کرے گا وہی ٹیم وینر ہوگی کامپٹیشن سٹارٹ ہوا سبھی سٹوڈنٹس کاسر کے اندر بھاگے پر وہ تینوں وہیں باہر کھڑے تھے یہ دیکھ کر کے شاشا نے کہا ہم کس کا ویٹ کر رہے ہیں ہم آر لیڈی پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان دونوں کو بھی اندر چلنے کا بولتی ہیں جس پر این اوس نے کہا اس کاسر کے لوگز پارٹ میں اس کیپٹر ٹول ہے مطلب کہ کوئی اسٹک جیسا ویپن اور بولا اگر ہم وہ لے لیتے ہیں یا پھر ہمیں وہ مل جاتا ہے تو جیتنے کے لیے ہمارے لیے سفیسینٹ ہوگا کیونکہ اسے خود دیمن کینگ نے بنایا تھا پھر میشہ بولی تم کو کیسے بتا اس کے بارے میں این اوس بولا کیونکہ یہ میرا کاسٹل ہے اب وہ تینوں اندر جاتے ہیں پشاسہ سب سے آگے نکل چکی تھی این اوس میسا کو کہتا ہے ٹریزر روم میں تم کو کچھ تو ایسا ملی جائے گا جسے تم اپنی بہن شاشا کو برٹڑے پر گفٹ کر سکو کیونکہ نیکس دے ہی اس کا برٹڑے ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ تو بتا تمہارا برٹڑے کب ہے میشہ بولی کل مطلب کہ شاشا اور میشہ دونوں ٹوینس تھی سیمڈے کو برٹڑے تھا مطلب کہ شاشا اور میشہ دونوں بہنے تھی اور اب وہ تینوں ایک ڈیڈینٹ پر پہنچتی ہیں ان کے سامنے بہت بڑی دیوار تھی شاشا اپنی ڈیمنیک آئے سے اسے سکین کرتی ہے مطلب کہ دیوار کے پار اب اسے کچھ بھی نجے نہیں آیا پر اینوس اس دیوار کو توڑ کر کے اندر گیا جہاں پر ایک بڑا سا پیسز تھا شاشا اسے ایڈیٹ کہتی ہے پر میشہ اس کی تعریف کرتی ہے اس پیسز کے بعد انہیں ایک روم ملا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اس کے بعد میں وہ اس چھڑی تک پہنچ جاتی ہیں جو کہ وہی سکیپٹر تھا جسے دیکھ کر کے شاشا پاگرسی ہو گئی وہ بس اسی کے پاس پیٹ جاتی ہے پر اینوس میشہ کو ٹریجر روم میں لے کر کہ آیا جہاں پر دھیج سارا کھا جانا تھا اینوس میشہ کو بلا تمہیں جو بھی پسند ہے وہ لے سکتی ہو میشہ کو ایک ریٹ کلر کا ڈریس پسند آیا وہ شاشا کو باتری گفت کرنے کے لیے اٹھا لیتی ہے میشہ کو ایک رنگ اور پسند آئی اینوس اسے لینے کا بولا پر میشہ اسے لینے سے صاف منع کر دیتی ہے اب جب میشہ باہر آئی تو دیکھا وہ اسی اسٹک کو ہاتھ میں لیے بیٹھے تھی میشہ شاشا کو وہ ریٹ ٹریس دیتی ہے اب شاشا وہ ٹریس ٹرائے کرتی ہے اور جب اینوس باہر آیا تو دیکھا میشہ کے چیز پر جاگو لگا ہے ساسا ہست ہوئے بولی تم بھی بوئیز کتنے پیف کف ہوتے ہو جو کہ ایک چھوٹی سی کس کے بتلے تم نے مجھ پر بلائنڈ ٹریس کیا اس نے دیکھا میشہ ابھی جندہ تھی مطلب کہ اب تک شاشا میشہ کے ساتھ جو بڑھتا کر رہی تھی وہ سیف اور سیف ٹراما تھا دکھاوا تھا اور اب وہ ایک ایسی پاور کا یوز کرتی ہے کہ اگر اینوس شاشا پر کیسا بھی حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں میشہ کو بھی برابری کے چھوٹ لگے گی اور اب شاشا بھاگنے لگے پر اینوس اسے پکڑ لیتا ہے وہی میشہ بھی ہیل ہو جگی تھی دراصل جیسے ہی اینوس روم سے باہر آیا اس نے میشہ کو گھائر دیکھا اور اس نے سب سے پہلے میشہ کو ہیل کیا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ شاشا کے ارادے سمجھ چکا تھا جیسا کہ اسے ہو رہا تھا اور بولا یہ جو تم اب تک سمجھ نہیں تھی وہ تمہارا الیوزن تھا مجھے تو تمہارا کالا چہرہ تب ہی سمجھ آ گیا تھا جب میشہ نے تم کو وہ ڈریس دیا اور تمہاری ڈیمنک آئیز ایکٹیو ہو گئی تھی اینوس کو گس ساتا وہ شاشا کو مانے کو ہوتا ہے پر میشہ اسے روک دیتی موقع ملتے ہی شاشا وہ اس ٹک لیکر کے بھاگ نکلی اب اینوس میشہ کو اس کے بارے میں بھوستا ہے میشہ نے کہا اس کی لائف سات گھنڈے سولہ سیکنڈ کی بچی ہے مطلب کی وہ اپنے پندرمہ بدڑے کی میٹیائی مطلب کی قرد راتی سے پہ ہو جائے گی اینوس نے پوچھا اگر وہ چاہے تو وہ اس کے لئے کچھ کر سکتا ہے پر میشہ بولی اور اس جگہ ہمارا آج کا یہ اپیسوٹ یہی پر قطم ہو جاتا ہے تو دوستو دیکھیں گے نیکس اپیسوٹ میں کیا ہوگا کیا اینوس میسہ کی جندگی بچا پائے گا کیا وہی ڈال کو لائف مطلب کی ایک ڈال کو چیتا جاگتا انسان بنا سکے گا یا فی نہیں اس کا پتہ ہمیں نیکس ایکسپیریشن میں لگے گا تب تک کے لئے نمشکا